بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیفہ ابن یمان صاحب صدق رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حضیفہ بن یمان نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے رازدام صاحب صدق رسول اللہ علیہ وسلم کی رازوں اور عیدوں کے جاننے والے مطلب یہ کہ حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی وہ باتیں بتاتی تھے جو اور صحابہ کو نہیں بتاتی تھے مَا حَدَّثَكُمْ قُذَيْفَةِ فَصَدِّقُوا وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَقْرَأُو جو حضیفہ تمہیں بات بتائے اس کی تصدیق کر دو اور عبداللہ ابن مسعود جو تمہیں پڑھائے وہ پڑھو یعنی قرآن کریم کے پڑھنے کے بات میں یا قراءات کے فن کے جاننے کے بات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی ماہر نہ تھا اور خفیہ باتوں کے جاننے کے سنسلے میں حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی صحابی نہ تھا اگر تم مہاجرین میں سے رہنا چاہو اور اگر تم انصار میں سے رہنا چاہو تو اپنے نزدیک دونوں باتوں میں جو بھی زیادہ پسندیدہ ہو اسے اختیار کر لو فَخْتَرْ أَحَبَّ الْأَمْرَيْنِ الْا نَفْسِ یہ کلمات کیاہم ان شئت کنت من المہاجرین وان شئت کنت من الانصار فَخْتَرْ أَحَبَّ الْأَمْرَيْنِ الْا نَفْسِ بهذه الكلمات خاطب الرسول علیہ الصلاة والسلام حضیفہ ابن الیمان حین لقیه اول مرة في مکہ انہی کلمات کیسات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مخاطب کیا تھا جب پہلی مرتبہ مکہ میں آپ کی انسی ملاقات حین لقیه اول مرة في مکہ جب پہلی مرتبہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسی ملاقات وَلِتَخْيِرِ وَخُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فِلِانْتِمَعِي لَا اَكْرَمِ فِئَتَيْنِ وَأَحَبِّهِمَا اِلَى الْمُسْلِمِينَ قِصَّةً اور حضیفہ ابن الیمان کو مسلمانہ کی سب سے معزز اور سب سے محبوب جماعتوں میں سے سب سے دو محبوب اور معزز جماعتوں کی جانب منصوب ہونے کا اختیار دینے کا ایک قصہ ہے وَلِتَخْيِرِ تَخْيِرِ کا معنی اختیار دینا حضیفہ ابن الیمان کو الْإِنْتِمَعِي لَكَدَكَ مَنْسُوغُ مسلمانوں کی دو معزز ترین جماعتوں میں سے دو معزز جماعتوں میں سے یا دو جماعتوں میں سب سے معزز کی جانب اور دو جماعتوں میں مسلمانوں کے نزدیک سب سے محبوب جماعت کی جانب منصوب ہونے کا اختیار دینے کا ایک قصہ ہے فَالْيَمَانُ أَبُوْ حُزَيْفَةَ مَكِّيٌّ مِنْ بَنِ عَبْسِ اَبُوْ حُزَيْفَةَ کے والد حُزَيْفَةَ کے والد الْيَمَانُ حُزَيْفَةَ کے والد الْيَمَانُ الْيَمَانُ یہ مکی ہیں بن عبس میں سے ہیں لیکنہو اصاب دمن فی قومی مگر انہوں نے اپنی قوم میں ایک خون کر دیا تھا اصاب دمن کا مطلب ہے ایک خون کر دیا تھا یعنی ایک قتل کر دیا تھا اصاب دمن فی قومی فَاسْتُرْ لَيْلَ النُّزُوحِ عَمْ مَكَّةَ الَا يَتْرِقْ چنانچہ مکہ چھوڑ کر يَتْرِقْ جانے پر مجبور کر دیئے گئے اصطورآ یا اصطورآ کا مانا مجبور کرنا اور اصطورآ کا مانا مجبور کیا جانا یا مجبور ہو جانا یہ مجبور ہو گئی تھی نُزُوحْ عَنْ مَكَّةَ إِلَا يَتْرِبْ نَزَحَيَنْزَقُ عَنْ الِلَا جس جگہ سے چھوڑ کر جاتی ہے اس پر عَن لگے گا اور جس جگہ کی جانب جاتی ہے اس پر الَا لگتا ہے وَهُنَاكَ حَالَفَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْحَلُ وَصَاهَرَهُمْ وَوُلِدَ لَهُ إِبْنُهُ حُدَيْفَا يَمَانِ وَهَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْحَلُ سَي مُحَالَفَتْ كَرْلِ یعنی معاهدہ کرلی حالف يُحَالِفُ مُحَالَفَتَ کامتنے بودتتا ایک دوسری کی مدد و نسرت کے لیے حالفو تالے کہ اگر دشمن تم پر حملہ کرے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ کھڑا رہا اور اگر دشمن مجھ پر حملہ کرے تو تم میرے ساتھ رہے اور تم میری عمایت باتا یہ عربہ میں رواج تھا ایسا کرنے والے دونوں افراد کو حلیفین حلیفان کہتے تھے اور دونوں قدلوں کو حلیفتیں کہا جاتا تھا قبلوں میں بھی ہوا کرتا تھا یہ طول و قرار اور خاندانوں میں بھی ہو جاتا تھا اور تو یا زیادہ افراد میں بھی ہو جایا کرتا تھا تو انہوں نے بنو عبدالعشحل سے معاہدہ کر لیا تھا وَصَاحَرَهُمْ اور ان سے رشتہی مصاحرت قائم کر لیا تھا مصاحرت کا مطلب ہوتا ہے ان کے داماد پر لیا تھا دامادی کا جو رشتہ ہوتا ہے اسے مصاحرت وَوُلِدَ لَهُ اِبْنُهُ وَخُضَيْفَةَ اور ان کے بیٹے حُسِفَةَ پیدا ہوئی ثم زالت الموانع اللہ تحول دون الیمان و دون دون دخول مکہ پھر وہ رکاوٹیں دور ہو گئیں جو یمان کے درمیان اور مکہ میں داخل ہونے کے درمیان حیل ہو رہی تھی زالت الموانع الموانع معنی وہ رکاوٹیں دور ہو گئیں اللہ تحول دون الیمان و دون دخول مکہ حیل یقولو کے بعد میں لفظ دون استعمال ہوتا ہے جمان کے درمیان اور مکہ میں داخل ہونے کے درمیان رکاوٹیں بنا کرتی تھی روڑا بنا کرتی تھی مانع ہوتی تھی وہ رکاوٹیں سب دور ہو گئیں فَجَعَلَ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يَتْرِكَ چنانچہ مکہ اور یسرک کے درمیان آمد و رفت کرنے لگے ان کی آمد و رفت ہونے لگے مکہ اور یسرک کے درمیان ان کا آنا جانا شروع ہو گیا فَجَعَلَ يَتَرَدَّدُ تَرَدَّدَ يَتَرَدَّدُ تَمَنَا بَار بَار آنا اور جانا وَلَاكِنَّ اِقَامَتَهُ قَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ اَكْثَرَ وَالْسَقَ مگر ان کا قیام زیادہ تر مدینہ منوپورہ میں رہتا تھا مدینے میں ان کا قیام اکثر اور السق تھا السق کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کو مدینے سے زیادہ چھمتے رہتے یعنی مدینے میں ان کا رہنا زیادہ اوتا تھا وَلَمَّا أَهَلَّ لِسْلَامُ بِنُورِهِ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبُ اور جب اسلام اپنے نور کے ساتھ جزیرت العرب پر تلو ہوا اَهَلَّ يُهِلُّ اِهْلَالًا کا مطلب ہوتا تلو ہوتا اَهَلَّ الْحِلَال حِلَال یا چان تلو ہوتا مندار ہوتا اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب اسلام تلو یعنی اسلام کا چاند یا اسلام کا آفتاد اپنے نور کے ساتھ جزیرت العرب پر نمودار ہوا تَهَلْ يَمَان کَانَ الْيَمَانُ یہ جزائے لَمَّا تھی تَهَلْ يَمَان خزیفہ کے والد يَمَان بن عبد کے ان دس لوگوں میں سے ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وفد آئے تھے وَفَدُوا عَلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وَفَدَا يَفِدُوا عَلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناورتا کسی خاص سوشن کے لیے وفد بن کر کے جانا کسی خاص بڑے اہم کام کے لیے جانا وَأَعْلَنُوا إِسْلَامَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا یا قل کر اپنا اسلام بیان کیا وَذَلِكَ قَبْلَ أَيُّهَاكِ ذَيْرَ الْمَدِينَةِ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کو حجرت کرنے سے پہلی کی بات ہے وَمِنْ هُنَا كَانَ حُدَيْفَةُ مَكِّيًّا الْأَصْلِ مَدَنِيًّا نَشْأَ اسی وجہ سے حُزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی مکیی الْأَصْلِ مَدْنِيُّا نَشْأَ ہیں اصلاً مکی کے رہنے والے ہیں پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور بچپن مدینہ منورہ میں گزرا ہے پرورش مدینہ منورہ اور اصل یعنی نسلاً خاندانی اعتبار سے مکی ہے اور پیدائش انگی مدینہ منورہ میں ہوئی اور پرورش بھی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے نَشْأَ حُزَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ فِي بَيْتٍ مُسْلِمٍ وَرُبِّيَ فِي قَنَفِيَا بَوَيْنِ مِنَ السَّابِقِينَ الَبْتَخُولِ فِي دِينِ اللَّا حُزیفہ ابن یمان کی نشْأَ نَشْأَ نَمَا یا پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی اور ان کی پرورش دو ایسے والدین کی گود میں یا آغوش میں ہوئی جو اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے سبقت کرنے والے لوگوں میں سے تھی حُزیفہ ابن یمان کی نشْأَ نَمَا یا پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی اور ان کی تربیت دو ایسے والدین کی آغوش میں ہوئی فِي قَنَفِي أَبَوَيْنِ قَنَفِكَ مَنَا آغوش فِي قَنَفِي أَبَوَيْنِ ایسے والدین کی آغوش میں ہوئی جو اللہ کا دین قبول کرنے کے لحاظ سابقین میں سے تھی فَأَسْلَمَ قَبْلَ ان تَكْتَحِلَ عَيْنَاكُ بِمَرْءَ رَسُولِ اللَّهِ صَرَبَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهُ چنانچہ حُزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی نبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے سے پہلے پہلے اسلام بیائی فَأَسْلَمَ قَبْلَ ان تَكْتَحِلَ عَيْنَاكُ اِقْتَحَلَتِ الْعَيْنُ بِرُؤْيَا فُلَانِ کا مطلب ہے آنکھ نے فلان کی دیدار کا سرمہ لگایا اِقْتَحَلَتِ الْعَيْنُ بِرُؤْيَا فُلَانِ یا بِمَرْءَ یہاں اللہ تعبیر استعمال ہوتی ہے بِمَرْءَا فُلَانِ بِرُؤْيَا فُلَانِ بِرَقْتِ بِمَرْءَا فُلَانِ بِرُؤْيَةِ فُلَانِ جو بھی کہا جائے اِقْتَحَلَتِ الْعَيْنُ یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے چنانچہ وہ اس سے پہلے اسلام لے آئے کہ ان کی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا سرمہ لگاتی ہے کانا شوق و حضیفت الْعَيْنُ بِرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یَمْلَوْ جَوَانِ حَرْهُ جو بندہ اپنے نبی پر اسلام لے آئے ایمان لے آئے اور نبی حیات ہو زندہ ہو اور ابھی دیکھا نہ ہو نبی کو تو ظاہر ہے اس کے دل میں نبی کی ملاقات کا شوق کس حد تک ہوگا کتنا عظیم الشان اور کتنا زبردست شوق ہوگا اور کیسی بے قراری ہوتی ہوگی اور کتنی بے چینی ہوتی ہوگی کہ اپنے سب سے محبوب انسان کو اپنے سب سے پیارے اور لادلے حبیب اور محبوب کو دیکھو جبکہ وہ زندہ ہی تو حضیفہ ابن ایمان دبی اللہ تعالیٰ نبی کا شوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیلئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق یا ملاقو جوانی حبو ان کے سینے کو یا ان کے دل کو ہر رہا تھا ہرے ہو رہا تھا پور کیے ہوئے تھا جب سے اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے رہے تھے ایک ایک کر کے تسقط یا تسقط تسقط الاخبار کا مطلب ہے بڑی دلچسپی اور لگاو کے ساتھ خبروں کو جاننے کی کوشش کرنا مسلسل خبریں جانتے رہنا خبروں کا تتبع یا متابعت کرتے رہے وَيُلِحُ فِي السُوَيْرِيَنَ اُصَافِهِ اور جاننے والوں سے آپ کے اوصاف کے بارے میں خوب سوال کرتے ہیں اَلَحَ يُلِحُكَمَنَ اِسْرَانَ کرنا اَلَحَ فِي السُوَال سوال میں اِسْرَانَ کرنا جو بڑی بڑی لوگ مدینہ منورہ میں تھے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اسے پوچھتے رہتے تھے آپ کے بارے میں آپ کے حال احوال فَلَا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا وَلَعَمْ بِهُ وَحَنِينًا إِلَي اور یہ چیز انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ عاشق اور اور زیادہ محب بنا دیتی تھی فَلَا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا وَلَعَمْ بِهُ یہ بات یہ چیز انہیں نہیں بڑھاتی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرویدگی اور آپ کی محبت کے لئے حاسے لفتہ پر جمع کرے تھا یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے ان کی گرویدگی کو اور ان کی اشاق اور محبت کو یا شاق محبت کو یا درد عشق کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتی فَرَحَلَ إِلَى مَكَّةً يَلْقَهُ زنانچہ مکی کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے فَمَا إِرَّا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى سَأَلَا جو ہی نوانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا ام آجر انا ام انصاری یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں محاجر ہوں یا میں انصاری ہوں میں اصلاً آپ کے وطن کا رہنے والا میں اصلاً آپ کے شہر مکہ کا رہنے والا تو اس اعتبار سے مجھے محاجر کہیں گے یا یہ کہ میری پیدائش اور پرورش مدینہ منفرہ میں ہوئی ہے اور میرا قیام بھی مدینہ منفرہ میں ہے اس اعتبار سے مجھے انصاری کہیں گے ام محاجر انا ام انصاری کین یا رسول اللہ فقال علیہ السلام انشکت کنت من المحاجرین انشکت کنت من الانصار اگر آپ چاہیں تو محاجرین میں سے من جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو انصار میں سے رہنے گیے اپنے لئے جو قصد ہو وہ منتفق کریں گے فقال بل انا انصاری کین یا رسول اللہ کہا بلکہ میں تو انصاری ہوں یا رسول وَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ الْمَدِينَةِ لَازَمَهُ حُزَيْفَةٌ مُلَازَمَةَ الْعَيْنِ لِوَفْتِهَا وَشَهِدَ مَعَهُ الْمَوَاقْعَ كُلَّهَا إِلَّا بَدْرَنَ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو حزیفہ ابن عمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہنے لگے جس طرح آنکھ اپنی بہن کے ساتھ یعنی ایک آنکھ دوسری آنکھ کے ساتھ رہے ایک آنکھ دوسری آنکھ کے ساتھ اس طرح رہے جدر ایک آنکھ اٹھے گی ایزا نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ اٹھ جائے دوسری آنکھ ادھر پڑی رہے ایک آنکھ ادھر دیکھیں دوسری آنکھ ادھر دیکھتی رہے یہ نبی ہوگا اور آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریف ہوئے سوائے غزوائی قدر آپ کے ساتھ تمام موقع پر شریف رہے سوائے غزوائی قدر والی تخلیبی حزوائی قدر قسط رواحہ بنفسه فقال اور حزوائی رضی اللہ تعالیٰ نمکھ بڑر في بیچیره جانایتا یمجسسا جون ہونی خود روایت کیا فقال سنعت شکہائی ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی کنت خالج المدینہ انا و ابي فاخذنا کفار قریش وقالوا اینا تقصدون وقلنا المدینہ فقالوا انكم تريدون محمد وقلنا ما نریدون مدینہ فابو ان یکنقونا الا بعد ان اخذوا العہد علینا اللہ ننسر محمد علیه و اللہ نقاتل معه ثم اطلقوا سراحا مجھے بدر میں حاضر ہونے سے صرف اس بات نے روکا تھا ما منعنی اللہ ما اور اللہ نفع اور استثنہ حسر کا فائدہ دیتا ہے مجھے بدر میں شامل ہونے سے یا بدر میں حاضر ہونے سے صرف اس بات نے روکا تھا کہ میں اور میرے والد مکہ سے باہر تھے چنانچہ ہم کو قریش مکہ نے یا کو فارق قریش گرفتار کر لیا اور کہا کہا کہاں کا ارادہ اینا تقصدون تمہارا کہاں کا ارادہ ہے ہم نے کہاں مدینہ فقالو قاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو فقلنا ما نولیلو اللہ مدینہ ہم صرف مدینہ جانا چاہتے ہیں یہ تولیہ کا جواب دیا مدینہ جانا چاہتے ہیں فَأَبَوَا يُطْلِقُونَ تو انہوں نے ہمیں چھوڑنے سے انکار کر دیا مگر ہم سے یہ احد لینے کے بعد کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف مدد اور نصرق نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہ کریں ثم اطلقوا سراحنا پھر انہوں نے ہمیں اعزاد کر دیا اطلق السراحہ کا مطلب ہے اعزاد کر دینا چھوڑ دینا کسی قیدی کی چھوڑنے کیلئے تعمیر استعمال ہوتی اطلق سراحہ اسے چھوڑ دیا پھر یا اشرتت اطلقت سراحہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا پھر وَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرناہ بِمَا قَطَعْنَاهُ مِنْ عَهْدٍ لِقْرَيْشٍ وَسَأَلْنَاهُ مَادَا نَسْنَا اور کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں تو ہم نے قریش سے کیے ہوئے اپنے عَهْد کو آپ کی سامنے ذیب دیا اخبرناہ بِمَا اخبر کا صلی اللہ بِمَا قَطَعْنَاهُ قَطَعَ يَقْتَو قَطَعَ الْأَهْدَا کا مطلب ہوتا عَهْد کو تیکا مِنَا مُعَاهْدَ تیکا مِنَا اس کے لئے کاتنے کے معنی میں یہاں قطعی بنانے تھا مُعَاهْدِ کو قطعی اور پختہ بنا دیا قَطَعَ الْأَهْدَا یہاں مِن آیا یہ مَا کا بیان ہے اصل جو مفول بھی یہ وُو زمیر آگے جو مَا کی طرف لوٹتی ہے مِن مَا سے مراد کیا ہے عَهْدِ تو مِن بیان کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اَخْبَرْنَاهُ بِمَا قَطَعْنَاهُ بِنْ عَهْدٍ لِقُرِش تو قُرِش سے کیا ہوا اپنا معاهدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ سے پوچھا مَا دا نصنا فقال علیہ السلام نَفِي بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ بِاللَّهِ ہم ان کا عهد پورا کریں گے اور ان کی مقابلے میں اللہ تعالی سے مدد مدد ہم اپنا ان کا عهد پورا کریں گے اور ان کی مقابلے میں اللہ تعالی سے مدد بس